میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا اور کمنٹ یاد سے کر دینا اور ہاں اگر ہو سکے تو کسی سے شیئر بھی کر دینا اپنے گھر پہ سونہ کے ہونے کی بات حالیس کو پتا لے گی اور فرات اسے اس کے روم میں جا کے سمجھانے لگا کہ اصل بات کیا ہے اس نے سب بتا دیا کہ کازم سونہ کو کسی وجہ سے مجبوراں شادی کرنے کہہ رہا ہے ایک ایجڈ آدمی سے فرات نے کیا کیا بتایا ہمیں نہیں دکھایا جاتا پر اتنا بتاتا ہے کہ کازم کے پاس سونہ سیف نہیں ہے اور سائرہ پریشان ہے حالیس کہتا ہے ہمیں نہ بتا کہ اکلمندی کا کام کیا تم نے فرات کہتا ہے میں آپ سے ڈڑتا ہوں بات بگڑ نہ جائے اس لئے نہیں بتایا پر وہ لوگ بھی میری فیملی ہے سونہ کی شادی مجھ سے ہونے والی تھی میری وجہ سے ہی انہیں یہ سب جھلنا پڑا انتپ میں اس لئے میں نے ان کی مدد کی حالیس کو اس پہ ترس آتا ہے اور وہ کہتا ہے واہ تم تو کافی اچھے دل کے نکلے سائرہ سے کیا دو ٹینشن نہ لے آج کازم سے بات کروں گا فرات ہیپی گلگون اورہن سے کہتی ہے کہ یوسف کو تمہارے آفس میں کام مل سکتا ہے سائرہ کا رشتہ دار ہونے کے ناتے یہاں سرونٹ کا کام کرے اچھا نہیں لگتا اورہن حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے گلگون دیچلے سن لیتی ہے فرات سائرہ کو آکے بتاتا ہے کہ دادا جی تمہارے ڈیڈ سے بات کریں گے سائرہ خوشی سے رونے لگتی ہے اور فرات اس کے بال سورت ہے فرات کہتا ہے پر انہوں نے بدلے میں پوتا مانگا ہے سائرہ بلیو نہیں کرتی فرات اسے یقین دلاتا ہے کہ ایسا ہی ہے پر فرات اس کے ساتھ مزاک کر رہے کیونکہ حالیس نے اصل میں ایسا کچھ نہیں کہا یا پھر اسے شاید سائرہ کو بھی پیلن بنانا ہے سائرہ مایوس ہو کے کہتی ہے آپ اکیلے یہ کرنے کے لئے بھی میں تیار ہوں فرات کہتا ہے سوری سائرہ کیا کرو دادا جی کی خواہش ہے ادھر لطیف کازم کو بتاتا ہے کہ حالیس آئے گا کازم اوور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے ہتوچ بھی چپکے سے مسکرانے لگتی ہے اسما سنا کو بتاتی ہے اور سائرہ سے پوچھنے کہتی ہے کہ کیوں آ رہے ہے حالیس سنا پوچھتی ہے سائرہ اسے کہتی ہے کہ آپ کیوں چلی گئے آپا آپ ٹھیک ہو نا سنا کہتی ہے ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا تم گصہ تو نہیں ہو مجھ سے سائرہ شکر مناتی ہے اور اسے ڈاٹتی ہے کہ وہ گھر سے کیوں چلی گئی کہیں کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو سنا کہتی ہے اس نئے لڑکے نے بھاگنے میں ہیلپ کیا سائرہ کہتی ہے یوسف سنا کہتی ہے ہاں یعنی اسما کے سامنے یوسف کا نام نے علیہ سنا نے سائرہ کہتی ہے دادا جی تمہارے لئے بات کرنے جا رہا ہے اسما اور سنا خوشی سے رونے لگتے ہیں اب بچ جائیں گے لوگ ادھر براغ یعنی پیلن کا کزین اپنے گرل فرنڈ دکھانے پیلن کو یہاں لیا ہے پر اس کا کوئی اور پلان ہے ہم دیکھتے ہیں براغ کی گرل فرنڈ یاسمین کے ساتھ ایک لڑکا آیا ہے سردار براغ پیلن کے بھلائے کے لئے ہی اسے اس لڑکے کے ساتھ ملا رہا ہے پیلن ناراض ہو جاتی ہے لیکن بعد میں ان سے بات کرنے لگتی ہے ادھر سائرہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لئے فرات سائرہ کو کار میں لے جاتا ہے آبے دن فرات سے کہتا ہے کہ سونا کو یوسف نے بھگیا تھا فرات شوکت اسے بہاں نہ مل گیا سائرہ کو تنگ کرنے کا کہتے ہیں اس کی وجہ سے دادا جی کو پتا چلا سائرہ کہتے ہیں اس نے ہیلپ کیا اور تم ایسا کہہ رہے ہو فرات تانے مارتا ہے وہ اپنے پیارے بارفرنڈ کی طرف داری کر رہی ہو اگر آج دادا جی کو نہیں پتا چلتا تو میں کچھ اچھا انتظام کر لیتا اچھا اچھا انتظام یعنی اس بار کارپٹ میں لپٹ کے سموندر میں فیک کے آتا ایڈلیسٹ حالیس کچھ تو اچھا کرے گا بس موڈا چاہیے سائرہ کو پوک کرنے کا سائرہ خود کو کنٹرول کر کے اسے بات نہیں کرتی پیلن کا میسج آتا ہے فرات کو جو برا کے ساتھ ریسٹورن میں ہے دونوں کا ایک پکچر شیئر کرتی ہے فرات اچانک کہتا ہے کہ اس کا شگر لیول لو ہو گیا ہے پیزا کھانا ہے اسی پیزا کے ریسٹورن میں جاتا ہے اور پیلن پر نظر رکھتا ہے تب سردار وہاں نہیں تھا جب آتا ہے تب فرات کی سٹک جاتی ہے اس کا موہ اتر جاتا ہے can you believe it اپنی بیوی اور گررفرن دونوں سے لائلٹی چاہیے اسے حتیٰ کہ دونوں کے آس پاس کوئی لڑکے کو برداشت نہیں کر باتا سائرہ فرات کو نوٹیس کرتی ہے پیچھے دیکھتی ہے پیلن کو وہ کہتی ہے اوہ اس لیے یہاں آئے تم فرات دینائی کرتا ہے اور پیلن کا سامنا کرنے جاتا ہے سائرہ کہتی ہے مت جاؤ ان کا موڈ سپوائل کر دوگی تم پھر فرات کو چاٹنے لگتی ہے پوچھتی ہے کون ہے وہ لوگ فرات کہتا ہے کوئی نہیں وہ بلونڈ لڑکا اس کا کزین اور رائٹ سائیڈ والا اس کا دوست سائرہ کہتی ہے اوہ دوست یعنی ضرور کچھ کچھڑی ہے سو سائیڈ فرات بول پہ اس پہ بہت ہستی ہے ایسے کہ فرات کی جگہ کوئی بھی ہو اس کا خون گرم ہو جائے فرات کہتا ہے کیسے ہس رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے سائرہ کہتی ہے کال کرو پیلن کو فرات کہتا ہے دیکھو کیسے کال اٹھاتی ہے میرا سپیکر پر کال رکھتا ہے اور دیکھتا ہے پیلن نے نہیں اٹھایا شاید اس لیے کیونکہ وہی پہ ہے سب کوئی اوہ فرات کا تو موہی چھوٹا ہو گیا سائیڈ کا فیس دیکھو مزہ آ گیا فرات گسے میں پیلن کے پاس جاتا ہے بوراک اور پیلن ڈرٹے ہوئے کھڑے ہو جاتا ہے بوراک سب سے انٹرڈیوز کراتا ہے اور پیلن کہتی ہے ہم سائیڈ میں جا کے بات کریں فرات کہتا ہے دونوں بیٹھو اپنی جگہ بول کے چلا جاتا ہے کئی کے گنڈا لگتا ہے سائیڈ کے پاس آ کے کہتا ہے چلو یہاں سے سائیڈ کہتی ہے نہیں مجھے پیزا کھانا ہے بچوں کی طرح رونے لگ دیا فرات گسے میں بھی ہے پر اسے اس کے حرکتوں پر ہسی بھی آتی ہے ادھر حالیس آ کے کازم سے کہتا ہے کہ سونہ کے ساتھ گلت ہو رہا ہے ہماری وجہ سے اس کے ساتھ برا ہوا ہمیں حق ہے جاننے کا کہ اس کی شادی جلدی میں کیوں کروا رہے ہیں کازم کہتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس لڑکا دیکھنے آیا تھا وغیرہ حالیس کہتا ہے ہم سونہ کو اپنے گھر لے جائیں گے اس کی ایڈوکیشن کرویں گے یہ فقط مدد کرے گی اسے روم دیا جائے گا کازم اور ہتوچ تو خوش ہوتے ہی ہے اور اسما کے آنکھیں بھی چمک اٹھتی ہے کازم اس کا ہاتھ چوم لیتا ہے یہ فقط مسکرہ رہی ہے کیونکہ اس کے تو الگ ہی پلانس ہوں گے کازم چلا کے بلاتا ہے اسما پر پھر اسے ایساس ہوتا ہے کہ اس کی اصلیت حالیس نے دیکھ لیا اس لئے کہتا ہے اسما صاحبہ سونہ صاحبہ کو بلانا حالیس مو بناتا ہے کازم کے دوگلے پن کو دیکھ کے ایمین اسے سمجھ آ گیا ہے کہ ادھر کازم عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے سونہ آکے بھی ہاتھ چومتی ہے وہ بھی خوش ادھر ڈینر پہ فرات کو پیلنگ کال کیے جا رہی ہے وہ کارٹ دیتا ہے سائرہ دیکھتی ہے حالیس سائرہ سے کہتا ہے کہ بیٹی اب پریشان نہیں ہونا سونہ اب تمہارے پاس ہوگی افاقات اس کا خیال رکھے گی اسے چڑھاتی ہے پہلنگ کو لے کے اب فرات سائرہ کے پاس آتا ہے اور بچہ پیدا کرنے کہتا ہے سائرہ اس سے دور بھاگ جاتی ہے فرات کہتا ہے تمہیں آخر پرابلنگ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے کوئی گڑھڑ کی ہے شادی سے پہلے اور تم اس بارے میں مجھے اند نہیں کرانا چاہتی فرات کیا مین کر رہا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا سائرہ گصہ ہونے لگتی ہے تب ہی کوئی فرات کو بلاتا ہے بات پیل جاتی ہے میں ادھر ایک پوائنٹ بتاتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے سائرہ فرات کے لئے ایک چیلنج ہے آج تک کسی لڑکی نے اسے کلوز ہونے سے منہ نہیں کیا حتیٰہ کی اس کی آنٹی کی عمر کے عورتے بھی پر سائرہ کچھ الگ ہے اور یہ اس کے لئے ایک چیلنج ہے کہ اسے اس کو اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے شاید اس لئے وہ اتنا کچھ کرتا ہے اس کے لئے کیا رہا ہے فوات آتا ہے اور سونا کو لے کے باتیں کرتا ہے اس کے لئے یہ لوگ کافی مانگاتے ہیں میں نے ایک بات نہیں بتائی کہ اس گھر میں ہر روم میں ایک سپیکر ٹائپ ہے جو کچھن سے کنیکٹڈ ہے جب بھی کچھن سے کچھ مانگانا ہوتا ہے ایک بٹن پریس کر کے سفیکہ کو بتا دینا ہوتا ہے سائرہ بتاتی ہے سفیکہ کو کافی بھیجنے سفیکہ ٹائرڈ ہے تو وہ دیچھلے سے کہتی ہے دیچھلے کہتی ہے آپ آرام کریں میں سب سمالوں گی سفیکہ اسے گلے لگا کے بہت دعائی دیتی ہے پھر دیچھلے اکیلے میں یوسف سے کہتی ہے میں ہم دونوں کے لئے ابھی کافی بناوں گی ویٹ کرنا یوسف مان جاتا ہے ادھر آسومان بھی آتی ہے لگتا ہے فوات آسومان سے تھوڑا اوب چکا ہے چاروں مزے کی باتیں کرتے ہیں سپیشلی اس دن نائٹ کلپ کی بات سائرہ کیسے پیانو بجا رہی تھی آسومان کہتی ہے کاش میں بھی دیکھ پاتی سائرہ کہتی ہے ایک دن ہم چاروں چلیں گے آسومان کہتی ہے فوات سے پوچھ لو اسے منظور ہے کی نہیں فوات سمجھ جاتے تنس کر رہی ہے وہ صفائی دیتے ہیں پھر آسومان کہتی ہے فراد بہت اچھا گانا گاتا ہے سائرہ حیران فراد پھر گٹار لے کے گانا گاتا ہے سب کو سنکے اچھا لگتا ہے یہ در دیچھلے اور یوسف کافی پیتے ہیں دیچھلے درد ہونے کا ناٹک کر کے اس سے مساج لیتی ہے اسے بتاتی ہے کہ گلگون اورہن سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں آفیس میں کام دلائے تم کو میری امی نے دیکھ لیا تھا اس دن سونا کو بھگاتے ٹائم پلیز اب سے چوکر نہ رہنا میں نے چاہتی کہ تم یہاں سے جاؤ یوسف سیڈی لے کے سائرہ کے روم کے طرف جانے لگتا ہے جب آسومان اور فوات وہی پہ ہے وہ لوگ جانے لگتے ہیں تب ہی باہر آواز ہوتی ہے فرات اور سائرہ دونوں ڈر جاتے ہیں کیونکہ دونوں کو اپنے ایکس کی یاد آ جاتی ہے سب جانے لگتے ہیں اور سائرہ باہر جا کر دیکھتی ہے یوسف ہے اسے ڈاٹتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارا شوہر مجھے یہاں سے بھگانے کی ساجش کر رہا ہے میں نہیں جاؤں گا سائرہ اور ڈاٹتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیوں اس کی معاشوقہ نہیں آتی ایسے یوسف جاتا ہے اور سائرہ دروازہ اچھے سے بند کر کے فرات سے کہتی ہے ہوای چل رہی تھی رات کو اورہان دیکھتا ہے کہ فرات کھانا ڈھونڈ رہا ہے اور ایک بھی سناکس نہیں ملا سو گریب کیوں پتہ ہے کیونکہ یہ لوگ فود ڈیلیوری ایپ کی ایڈ دینے والے ہیں فرات آرڈر کرتے ہیں اور اورہان اور وہ کباب کھانے لگتے ہیں کیونکہ کباب اس ایپ سے جلدی آگئے انیویس ویڈیو ختم